بسم اللہ الرحمن الرحیم گوجاتی کچن میں آپ کو خوش آمدید تو امید کتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ خوش اور عباد رکھے آمین سلم آمین آج میں اپنے کچن میں لائی ہوں چکن ریشا کباب جو کہ کافی ٹیسٹی اور کافی جٹ بٹ بننے والی کباب ہیں تو چلیے ساری میں اشیاء آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم نے ادھر لے لیا ہے بون لیس چکن جو کہ میں نے حاف کے جی لے لیا ہے آپ چاہیں تو بڑے گوش کے بھی بنا سکتے ہیں اگر اپنے کیمے کے بنانے تو آپ کیمے کے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے تو ساتھی ادھر میں نے لے لی ہے دال دال میں نے لی ہے ایک پاؤ جسے میں نے تین سے چار گھنٹہ گھنٹے پہلے میں نے بگو دیا تھا یہ دیکھئے کافی پھول چکی ہے تو جب بھی آپ نے دال بگو نی ہے تو کوشش کریے تین سے چار گھنٹے کو دیں اچھا ادھر شامی کپاپ کا ریشو ہے میں نے ادھر ہاف کے جی چکن لیا ہے ہاف کے جی چکن کے ساتھ ایک پاؤ میں نے چنے کی دال لی ہے آپ کو ادھر زیادہ لگ رہی ہوگی لیکن ایسے بلکل بھی نہیں ہے میں نے ایک پاؤ دال لیا جو ڈبل ہو چکی ہے تو آپ نے جب بھی چکن کے یا بیف کے یا مٹن کے کباب بنانے ہیں تو ریشو اتنا ہی رکھنا ہے ہاف کے جی میں لے رہی ہوں ادھر چکن اور ایک پاؤ کے کریب میں لے رہی ہوں دال اور اگر آپ نے ایک چکن لینا ہے تو ہاف کے جی آپ نے دال ڈال نی ہے اس کوانٹیٹی پہ آپ بنائیں گے تو کافی اچھے کباب بنیں گے تو اگر آپ نے دال زیادہ ڈال نی ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی لیکن وہ پھر زیادہ دال کا ٹیسٹ آئے گا چکن یا گوشت کا کام آئے گا تو جیسے بھی آپ کو پساند ہے آپ تھوڑی سی بڑھانا چاہے تو بڑھا سکے لیکن یہ ریشو پر فیکٹ ہے تو چلی ادھر میں نے تین سے چار عدد رفلی چاپ کر لی ہیں ہری مرچیں ساتھی میڈیم سائز کا میں نے ڈیٹ ٹیاز لے لیا ہے 1.5 اور 2.2 ٹیبا سپون میں نے ادھر لسن ادھر کو کوٹ لیا ہے یہ 2.2 ٹیبا سپون ہے اس کی کوانٹیٹی تو ساتھی میں لے لوں گی 1.5 ٹیبا سپون میں نے گرم سالہ لے رہی ہے 1.5 ٹیبا سپون میں نے سوکا دھنیا لے رہی ہے اسے میں نے الیدہ اس لیے رکھا ہے جب ہم نے میش کر لینا ہے جب یہ تیار ہو جائے گا اس کا بیٹر مطلب شامی کباب ریڈی ہو جائیں گے تو جب مکس کریں گے پھر ہم نے یہ ڈالنا ہے اس لیے میں نے یہ الیدہ رکھا ہے باقی چیزیں ساری ہم نے ڈال دینی ہے اچھا ادھر 1 ٹیبا سپون میں نے سوکا دھنیا اور دھر دھرہ سا جو کہ 1 ٹیبا سپون ہے چلی فلاکس لے لیں گے 1 ٹیبا سپون 1 ٹیبا سپون میں میں اتھر کالی میتھ لے لوں گی 1 ٹیبا سپون نے سروخ میچ کا پاودر 1 ٹیبا سپون میں لے رہی ہوں ہلتی اور 1 ٹیبا سپون میں لے رہی ہوں سالٹ اور ادھر ایک برونو کے لائچے دو سبز والی لائچے تین سے تین سٹک ہیں ڈالچینی کی سارے چیزیں جائیں گی اور یہ جو میں نے گرم سالہ اور دکھایا ہے نا سوکا دنیا یہ جب ہم تیار کر لیں گے نا جب ہم مکسنگ کریں گے شامی کبابوں کی ہری مرچیں اور دنیا ڈال کے تو پھر ہم یہ ڈال کے مکس کریں گے یہ پہلے ہم نے نہیں ڈالنا تو چلیے اب ہم اپنی رسی بھی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی میں نے کوکر لے لیا میں نے اسے سٹیم کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال میں ڈال دوں گی اگر پانی اس میں تھوڑا جا بھی رہا تھے کوئی اتنا مطلب مسئلہ دیں گے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی چکن ساری ہم چیزیں ڈال دیں گے جو میں نے آپ کو بتائی تھی ساتھی ہم ڈال دیں گے لسن ادرک پیاز اور ہری مرچ تو پانی بس میں نے ابھی ایک گلاس ڈالنا ہے ایک گلاس ڈال کے نا تو میں اسے لو سی فلیم پہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ پانچ سے چھ منٹ پکا لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب ہم نے سٹیم دینی ہے تو پھر میں کتنا پانی اور ڈالوں گی ابھی میں اسے کور کر کے تو پانچ منٹ پکا لوں گی تو میں نے فلیم آن کر کے تو اوپر میں نے رکھ دیا ہے کوکر کو تو اسے اچھی طرح ہم مکس کریں گے اب اس کے اوپر اس کا ہی ہم لٹ دے کے تو پانچ سے چھ منٹ پکا لیں گے تاکہ دال پانی چوسے اور ہمیں پتا چلے گے کتنی سی دال میں ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے تو سٹیم بھی پس ہم نے دو سے تین میٹی کرنا ہے اچھا جی پانچ میٹ ہو گیا بلکل میڈیوم سی فلیم پہ میں اس کے لٹ دے کے تو پکا رہی ہوں دیکھئے ماشاءاللہ پانی میں نے ایک گلاس ڈالا تھا تو پانی ابھی تک ہے ایک گلاس سے زیادہ آپ نے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ کونٹیٹی کبابوں کی کام ہے چکن اور ڈال کے حساب سے آپ نے ڈالنی ہے تو اب میں سٹیم دے دوں گی بلکل میڈیوم فلیم پہ تقریباً دو سے تین میٹ سٹیم دوں گی اگر زیادہ پانی کام ہو تو پھر بھی سٹیم دے تو یہ ہر چیز لگ جائے گی جل جائے گی مطلب تو اب اسٹیج پہ میں دے دوں گی سٹیم تو چلیے تین سے چار میٹ میں نے سٹیم دی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے جی ماشاءاللہ سبحاناللہ جتنا میں نے پانی ڈالا تھا بلکل یہ پرفیکٹ ہے پانی آپ نے ایک گلاس ہی ڈالنا ہے ایک گلاس ڈال کے تو بلکل میڈیوم سی فلیم پہ میں نے دو سے تین میٹ پکایا تھا پھر میں نے سٹیم دے دی تین سے چار میٹ تھوڑا سا پانی ہے یہ میں ڈرائی کر کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں میں بلکل یہ پرفیکٹ ہے میں نے سٹیم جب تیز دی دو میٹ تیز دے کے تو بلکل میڈیوم سی فلیم کار دی وہ بھی میں نے دو سے تین میٹ دی ہے تو چلیے تھوڑا سا پانی وہ ڈرائی کر کے میں آپ کو دکھاتی تو چلیے جی پانی میں نے سارا ڈرائی کر لیا تو دیکھئے اچھا اس میں جو بھی کھڑے مسالے تھے میں نے سارے نکال دیا میں دکھاتی ہوں آپ کو سارا کچھ میں نے نکال دیا کباب جب بچے کھاتے ہیں تو وہ بہت ہی ناپسند کرتے ہیں یہ کچھ اگر ان کے موں میں جو بھی کوئی مسالہ وغیرہ آتے ہیں تو وہ بہت ہی ناپسند کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹیج پہ سارا نکال لینا ہے دالچینی علاچی کو چلیے یہ آلو میش کرنے والا میش ہے تو اس کے ساتھ میں میش کر لوں گی بہت ہی اچھے دیکھے سے میش ہو جائے گا اگر آپ نے چاپر میں ڈالنے وہ پھر ریشے والے کباب نہیں بنیں گے وہ بلکل کیما سا بن جائے گا چکن کا تو اگر آپ نے ایسے کیا تو یہ بہت ہی اچھے ریشے والے بنیں گے کباب ایسے آپ نے میش کرتے جانے بڑے ایزی ہو جائے گا کیونکہ بیٹر بھی کم میں زیادہ نہیں ہے اگر زیادہ ہوگا تو پھر مشکل ہوتی ہے تو آپ نے ایسے چکن سارا ریشہ ریشہ ہو چکا ہے اور دال بھی ہماری بلکل میش ہو چکی ہے آپ نے ہرا دنیا ہری میرچیں اس سے پہنی ڈالنا کیونکہ بیٹر کافی گرم ہے میں تو گرم گرم کر رہی ہوں آپ نے میش کرنا تو گرم گرم اس کو میش کر لینا ہے شامی کبابوں کے بیٹر کو جتنا بھی آپ گرم گرم کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا تو آپ نے ہری میرچیں دنیا وغیرہ اسے رون ٹپریچر پہ لا کے پھرا کرنا ہے ڈالنا ہے اسے رون ٹپریچر پہ دیکھیں ہوں کہ وہ کیا کیا شامل کرنا ہے تو چلیجی بیٹر شامی کبابوں کا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹپون سوکا دنیا اور 1 ٹپون گرم سالہ اور نمک میچ جتنا بھی تھا بلکل پرفیکٹ تھا نمک بھی نہیں اور میرچ بھی دو ہری میرچیں جسے میں نے بریک چاپ کر لیا تھا موٹھی بھر کے ہرا دنیا میں نے لے لیا فریش دویا ہوا تو اب اپنے میں ہینڈ واش کروں گی اور اسے مکس کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو اس ٹیج پہ میری ویڈیو زرہ سے بھی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو بھی آپ نے اور ٹک دیکھیں کم ٹائم میں آپ نے اتنے اچھے شامی کواب اگر بنا کے دیئے بچوں کو تو وہ تو فین ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے میں اب ان کو کباب کو بنا کے تو پھر میں اس کے برگر بناوں گی میں نے بنائی برگر کے لئے تو چلی اب ہم کباب بنا لیتے اس کا جتنا بھی آپ نے رکھنا ہے جتنے سائز کا بڑا چھوٹا رکھنا ہے وہ آپ کی چوائز کباب 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 تو اسی طرح ہی باقی سارے کباب بنا کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو الحمدللہ جی کباب میں نے سارے ریڈی کر لی ہیں مطلب بنا لی ہیں تو پھر ہم اسیمبلنگ کریں گے برگر کو کباب کباب جتنے میں مجھے چاہیے تھے میں نے لے لی ہیں تو باقی میں نے کر لی ہیں فریز اب اسے ہم فرائی کرتے ہیں باقی جو برگر کی سازری لوازمات وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں ادھر میں نے برگر بند لے لی ہیں آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں ساتھی دو در ٹماٹر میں نے بریک سلائس میں کٹ لی ہیں دو ہی میں نے لے لیے تھے کھیرے اور دو ہی پیاز میں نے کٹ لی ہیں ساتھی انڈے لے لیں گے ہم نے جو انڈے ڈالنے ہیں اس کے انتر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہلکا سا میں نمک ڈال کے تو اس کو فرائی کر لوں گی اگر آپ میتر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ساتھ میں میں نے دہی لے لیے دہی کو میں نے پھینٹ لیا ہے اور میں ساتھ میں بناوں گی پودینے کی چٹنی تو مطلب پودینے کا رائتہ تو ادھر میں نے کوٹا ہوا ابونہ ہوا زیرہ لے لیا ہے ساتھ ہی ایک تیکھی والی میرچ لے کے پیس لیا ہے اور موٹھی بار کے میں نے لیا لیا تھا فریش پودینہ تو میں کوٹ کے اب میں اس کا رائتہ بناوں گی کیونکہ برگر ہارلی تو کھائی نہیں جاتے کیونکہ اندر سیبلی کے وقت کچھ بھی لگائیں لیکن پھر ساتھ رائتہ تو ضرور ہوتا ہے بچے ضرور مانگتے ہیں تو میں نے چٹنی کوٹنے وقت تھوڑا سا نمک ڈال لیا تھا تاکہ جب ہم کوٹیں چھینٹیں آنکھوں میں نہ پڑیں نمک ساتھ ہی ڈال دینا تو میرچ کوٹنے ہو کر ڈرائی ہو جاتی اس کی چھینٹیں نہیں اٹھتی تو میں جب ہی کورٹیوں ڈنیا اپودینہ وغیرہ ہری مرچو میں تھوڑا سا نمک ساتھ ہی ڈال لیتی ہوں تاکہ اس کے اندر پانی جو نکلتا ہے وہ اٹھتا ہے تو آنکھوں میں جاتا ہے تو آرڈی میں نے ہسپے ضرورت اس میں ڈال دیا ہے نمک تو یہ ہمارا رائتہ رائتہ ہو چکا ہے آپ چاہئے تو اسیبلی کے وقت اپودینہ لگا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کی مرضی تو اسے میں کروں گے سائٹ پہ تو بار ہی آتی ہے کبابو کو فرائی کرتے ہیں تو چلے جی ایک مہنے ڈش لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں یہی ایگ مکس کر کے تو شامی کباب بنا لوں گی پھر یہ والی میں فرائی کر کے تو ساتھ ہی میں برگروں کے اندر میں اس میں آپ سرخ مرچے بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائے سے بس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے تو اس کو مکس کر لوں گی باقی بھی برگر میں اسی طرح ہی لائٹ سا انڈا ڈالوں گی کافی سپائسی میں نے برگر بنائے ہیں چٹنی کے اندر بھی میں نے ایک تیکھی والی ڈالی ہے سبز میرچ تو رائتہ بھی کافی تیکھا بنا ہے سب سے پہلے ہم نے بند کو کٹ کر کے تو اس سے ہم نے تھوڑا سا سیک لینا ہے آپ چاہیں تو آپ بٹر کے ساتھ پکر سکتے ہیں لیکن میں آئل کے ساتھ اسے تھوڑا سا ٹوست کر رہی ہوں تو چلیے ٹوست ہو چکے میں اسے اتار لوں گی اور باقی بھی سارے بند میں ایسے ہی ٹوست کر لوں گی رائے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن آج تو بچوں کے من پسند چکن ریشا برگر بن رہے ہیں تو بچے بہت ہی لائک کرتے ہیں ایسی چیزوں کو تو آپ نے ضرور ٹرائی کروانے اپنی فیملی والے والوں کو اور گھر والوں کو سائل چینج کریں گے اب اب بن چکی ہیں تو میں اسے اتار لوں گیا کباب میں نے بنا لی ہے اور یہ والا جو بچا تھا بیٹر یہ میں ایک برگر کے اندر ڈالوں گی اور باقی جو میں نے سیرے سے بنا کے تو وہ میں ڈال دوں گی یہ دو میں نے توڑے تھے نا ایک برگر کے اوپر لگ گیا ہے اور باقی ایک برگر کے اوپر میں لگا لوں گی بڑے آرام سے میں اسے پلٹا لوں گی باقی بھی سیمپل ہی میک بناوں گی انڈا بن چکا ہے اسے میں اتار کے پلٹ میں رکھ لوں گی برگر کو اسیمبل کرتی ہے اچھا جی ایک سائٹی میں کیچپ لگا لوں گی ایک سائٹی میں لگاؤں گی مایونیز اچھا سوری میں آپ کو پہلے جب میں نے آپ کو سارے چیزیں بتائی ہیں تو میں نے کیچپ اور مایونیز کا ذکر ہی نہیں کیا میں کیمرہ ادھر لے کے ہی نہیں گئی اب مجھے یاد ہے کہ میں نے بتایا ہے نہیں وہ یہ بھی دونوں چیزیں میں نہ یوز کروں کیس کے بغیر تو برگر کا تیسٹ اچھا بنتا ہی نہیں ہے موسیقی کباب رکھیں گے اس کے اوپر اس کے اوپر ہم فولڈ کر کے رکھیں گے ایک ہاف میں نے کھا لیا تھا اوپر ہم پیاز رکھیں گے اچھا پیاز اگر آپ زیادہ کھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ٹومٹر کے سلائس رکھیں گے کیوکمبر رکھیں گے جتنا بھی آپ کو پسند ہے اس لحاظ سے آپ نے رکھنا ہے تو میں نے جو پودینے کا رائتہ بنایا تھا تھوڑا سا ہم وہ بھی لگا دیں گے ہلکا سا ایسے اب جب برگر بنائیں تو رائتہ لازمی بنائیں کیونکہ رائتے کے ساتھ تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلیے جی یہ رہی ہماری فائنل لک برگر کی تو دیکھیں کتنا یمی کا لگ رہا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے اور کباب تو لا جواب بنے ہیں کبابوں کے وجہ سے برگر میں چار چاند لگ جائیں گے اگر آپ نے اسے ہی فالو کیا نا ریسیپی کو تو چلیے باقی بھی میں اسی طرح ہی بناوں گی تو آپ کو ان کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو چلیے جی یہ رہی فائنل لک برگر کی ممید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور آپ نے شیئر کرنی ہے یہ ویڈیو تو چلیے اب مجھے اجازت دے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے کل ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ بلاکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ